اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آج ہم بنا رہے ہیں بیف بلاو بہت ہی سیمپل اور ایزی سٹائل میں میں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بیف لے دیا ہے تقریباً اسے فائف ہنڈر گرام اور اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی پیسز میں اس کو تقسیم کر دیا ہے اور ہم پھر اس کو بوائل کر لیں گے دوسری سائٹ پر میں ایک کا پائل لے رہی ہوں اس میں میں نے ایک پیاز شامل کیا ہے اور پھر اس میں میں نے چار ہری مرچیں شامل کر دیا ہے ایک چمچ میں لہسن کا اور ایک چمچ میں اس میں ادرب کا شامل کروں گی دونوں کو میں نے پیس لیا تھا اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں آپ نے اگر چابنوں کا کلر ڈاک کرنا ہے تو آپ کو پیاز کا کلر زیادہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے لائٹ کلر رکھنا ہے تو پھر آپ کو زیادہ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے یہ دو ٹوماٹر اس میں درمیان میں سے کٹ کر کے شامل کر دیا ہے اس طرح سے مجھے ٹوماٹر کا جو چلکہ ہے وہ نکالنے میں آسانی رہے گی اب پیاز ہمارا جائے فرائی ہو رہا ہے ادھر ہے جو ہم گوز میں نے رکھا ہے وہ بھی وائل ہو جائے گا دن دیر میں میں نے اس میں وان ٹیبل سپون نمک شامل کر دیا ہے آپ اس بے ضرورت شامل کریں اور وان ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے ریڈ چیلی فلیکس شامل کیا ہے یہ پادیان کے دو پھول میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ ایک گھڑی پتہ ہے تقریباً تین پتے میں نے شامل کیا ہے اب یہ ہمارا گوچ ہے وہ فائل ہو چکا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گے کیونکہ میں نے بھوٹی جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی بنا لی تھی یہ بہت جلدی گل چکا ہے تقریباً اس نے ایک گھنٹہ ہی لیا ہے ہلکی آنچ پہ وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اچھے سے اس کی بنائی کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں جتے ہیں آپ کے چاولوں سے ڈبل پانی یہ میرے ایک کلو چاول تھے جس میں میں نے دو کلو پانی شامل کیا ہے اور اس کو میں نے آتھ گھنٹہ پہلے بکویا تھا یہ چاولوں کا حساب بھی ہوتا ہے آپ اس حساب سے پانی ایڈ کیجئے گا اب میں اس کو کور کر دوں گی تو دس منٹ بعد یہ ہمارے چاول جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا بی فلاور ریڈی ہو جکا ہے جو کہ بہت ہی مزے کا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پایمان ports رکھے گا 골�م دا ساعت freakinہ آپ ساعت لکھے گا ساعت رکھے گا موسیقی